بہت سارے ذہنوں میں یہ چیز بیٹی ہوئی ہے کہ تین مرتبہ قبول ہے قبول ہے قبول ہے کہیں گے تو نکاح ہوگا ورنہ نکاح نہیں ہوگا اور باقاعدہ جو ہے جس لڑکی کی شادی ہو رہی ہے اس کے پاس بھی او قاضی جائے نکاح پڑھانے والا جائے اس سے بھی پوچھے تمہیں قبول ہے تو کہے قبول ہے قبول ہے قبول ہے تو نکاح ہوگا ورنہ نکاح نہیں ہوگا ایسا کئی بھی اسلامی طریقہ نہیں ہے میرے بھائی اسلام میں کہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ لڑکی سے جا کر کے پوچھنا ہے کہ تمہیں یہ نکاح قبول ہے یا نہیں ہے لڑکی کی اجازت ضروری ہوتی ہے یہ اجازت اس کے گھر والے لیتے ہیں یہ اجازت اس کا اپنا باپ لیتا ہے یا اس کے جو قریبی رشتہ دار ہیں وہ معلوم کر لیتے ہیں پہلے ہی سے یہ چیز معلوم ہو جاتی ہے پہلے ہی سے یہ معاملہ تیہ ہو جاتا ہے کہ اس لڑکے کے ساتھ تمہاری شادی تیہ ہو رہی ہے بتاؤ تم اس کے لیے راضی ہو یا نہیں ہو اس کی رضا مندی پہلے سے ہی معلوم کر لی جاتی ہے نکاح کی مجلس میں یا نکاح کے وقت قاضی جائے باقاعدہ عورتوں کے اس جو ہے جھرمڑ میں عورتوں کے اس جماعت میں اور اس دلہن کے پاس جا کر کے کہے تمہیں قبول ہے ایسا کہیں بھی اسلام میں نہیں ہے یہ طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات عمالنا من يهدئ اللہ فلا مضل له ومن يذلہ فلا هدی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريکنا واشهد ان محمد عبده ورسوله یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ یا ایہا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدا وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتعي الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعا وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار محترم بھائیو اور معزز خوالدین آج کل شادی اور طلاق سے متعلق شوشر میڈیا پر کچھ ٹرین چل رہا ہے بہت سی باتیں ہیں جو لوگ لکھتے رہتے ہیں بیان کرتے رہتے ہیں اسلام کا ایک نظام ہے جسے نکاح اور طلاق کا نظام کہا جاتا ہے اسلام کے اس نظام کے تعلق سے ہم مسلمانوں کو اچھی طرح سے علم ہونا چاہیے اور نکاح اسلام میں جو ایک عبادت بھی ہے ایک عقد ہے اور بڑا ہی اچھا اور پیارا سا ایک بندھن ہے نکاح اس کے تعلق سے اور شوہر اور بیوی کے درمیان اگر کبھی جدائی ہوتی ہے تو اس کے پروسیجرز کیا ہیں اس کی کاربائیاں کیا ہو سکتی ہیں اس کی شکلیں کیا ہو سکتی ہیں یہ ساری چیزیں ہیں جو ہم مسلمانوں کو جاننا چاہیے اکثر جب علم نہیں ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے جو چیزیں کہیں چلنا شروع ہو جاتی ہیں کبھی ٹی وی چائرنوں پر چلنا شروع ہو جائے یا یہ کہ آج کل جو سوشل ویب سائٹس ہیں ان کے اوپر لوگ جو ہے لکھنا شروع کرتے ہیں بولنا شروع کرتے ہیں بیان کرنا شروع کرتے ہیں تو ہمارے نوجوان بھی اسی کے پیچھے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں معلومات نہیں ہوتی ہیں کہ صحیح اسلامی طریقہ کیا ہے تو اسی لئے نکاح سے متعلق اور اسی طرح سے طلاق اور کھولا سے متعلق چند بنیادی باتیں جو ہر مسلمان کو جاننا چاہیے وہ آپ کے سامنے بہت جلدی پیش کرنے کی کوشش کرو کیونکہ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ اگر ہم ایک ایک ٹاپک کو اٹھائیں گے تو اس پر الگ الگ خطبے ہو سکتے ہیں لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ آج کے خطبے میں جو بھی اس کی مشہور باتیں ہیں وہ جلدی جلدی آپ کے سامنے بیان کر دی جائے نکاح میرے وائیوں جیسا میں نے آپ سے کہا اسلام میں ایک ایسا عقد ہے ایک ایسا بندھن ہے جس کے ذریعے سے ایک لڑکا اور ایک لڑکی ایک مردہ اور ایک عورت ایک بندھن میں بندھ جاتے ہیں اور اس کے بعد ان کے درمیان اس دیواجی اور شوہر اور بیوی کی جو تعلقات ہیں وہ قائم ہوتے ہیں جس کو اسلام پھر جائز قرار دیتا ہے دنیا کے دیسے دوسرے مذاہب میں بھی نکاح کے مختلف شکلیں موجود ہیں لیکن اسلام نے اسے بہت آسان رکھا ہے ہمارے یہاں نکاح اصل کیا ہے نکاح صرف یہ ہے کہ لڑکا بھی راضی ہے نکاح سے اس کی رضا مندی ضروری ہے لڑکی بھی راضی ہے لڑکی کی رضا مندی ضروری ہے لڑکی کے جو باپ ہوں دادا ہوں اس کا بھائی ہو اس کے چچا چچا کا بیٹا بھائی کا بیٹا یہ سارے جو رشتہ دار ہیں یہ اس کے ولی ہوتے ہیں لڑکی کے ان کی اجازت بھی لڑکی کے لیے ضروری ہوتی ہے کہ ان کی اجازت کے ساتھ لڑکی نکاح کرے بقیہ اور کوئی شرط جو ہے شریعت کے اندر نہیں ہوتی بڑی سادگی کے ساتھ بڑی سادگی کے ساتھ یعنی اگر کوئی آدمی یہ چاہے کہ ایک پیسہ بھی خرچ کیے بغیر نکاح کر لے تو یہ اس کے لیے ممکن ہے اتنی سادگی ہے اس نکاح میں اور اسلام کا یہ طریقہ اتنا سادہ ہے کہ ایک پیسہ بھی میں نے آپ سے کہا کہ ایک پیسہ بھی خرچ کیے بغیر اگر کوئی چاہتا ہے کہ نکاح کرے اس کے پاس کچھ نہیں ہے تو اس کے لیے بھی نکاح کی یہ گنجائش موجود ہے نکاح میں مہر دینا ہوتا ہے لڑکے کو مہر دینا ہوتا ہے لیکن یہ مہر فوراً اس کی ادائیگی کوئی ضروری نہیں ہے اور اس مہر میں بھی شریعت نے اتنی آسانی رکھی ہے کہ بہت زیادہ مہر یا اس کی کم سے کم کوئی لیوٹ متعین کر دی ہو کہ اس سے کم مہر آپ نہیں رہ سکتے یہ بھی نہیں ہے بلکہ یہ بھی حدیث میں موجود ہے کہ ایک صحابی کا نکاح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اس پر کر دیا کہ وہ چند آیتیں اپنی بیوی کو سکھا دیں گے اور یہی ان کا مہر ہو گیا کچھ نہیں تھا ان کے پاس تو یہ تک گنجائش ہے شریعت کے اندر اور یہ بھی گنجائش ہے ولیمہ کرنا ہوتا ہے ولیمے میں بھی کوئی بڑی دعوت کا کچھ نہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ولیمہ کیا رہا ہے صحابہ سے کہا کہ آپ لوگوں کے پاس جو خجور ہوگی رہا ہو لے کر کیا یہ سفر میں تھے صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوا نکاح کے بعد آپ نے جب جو رات گزاری تو دوسرے دن ولیمہ کا تو کہا تمہارے پاس جو کچھ ہے خجور ستو ورہ جو کچھ سفر میں رکھتے تھے کھانے پینے کے لئے وہی لے کر کے آئے ایک دسترخان پر رکھ دیا اور کہا کہ یہی ولیمہ ہے آپ سب لوگ یہی کھا لو جو ہے اتنی آسانی کے ساتھ یہ نکاح ہوتا ہے اسلام میں اسے نکاح کر دی صحابے کرام مدینے کے اندر صحابے کرام نکاح کرتے تھے اور اللہ کے رسول ص. علیہ وسلم کو خبر نہیں ہوتی تھے یعنی ایسا بھی نہیں ہوا کہ اللہ کے رسول ص. علیہ وسلم آپ کو بلائے جائے آپ نکاح پڑھائیں اس کو بڑی اہمیت دی جائے ایسا بھی نہیں ہوتا تھا جابیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کیا اللہ کے رسول ص. علیہ وسلم کو پتا ہی نہیں تھا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے نکاح کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم نہیں تھا بعد میں دیکھ کر کے جب دیکھا کہ ان کے کپڑے پر نشان ہے پوچھا کیسا نشان کہا میں نے نکاح کر لیا تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں میرے بھائیوں کہ یہ اس طرح سے نکاح بڑی سادگی کے ساتھ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی آپ کے بعد بھی یہی اسلامی طریقہ تھا نکاح کے تعلق سے جو بہت ہی آسان کبھی اس میں کسی طرح کی کوئی پریشانی کی بات نہیں تھی اس کے بعد نکاح سے متعلق ایک دو مسائل ہے یہ مسائل وہ ہیں جو ہمارے بچے ابھی ہمارے نوجوان ساتھی اور بہت سے لوگ جو بچپن سے دیکھتے آئے ہیں اس کی وجہ سے کچھ غلط تصور ذہن میں بیٹھا ہوا ہے میں وہی چند باتیں آج کے خدبے میں ذکر کرنا چاہتا ہوں اس میں سے ایک مسئلہ ہے قبول کا مسئلہ بہت سارے ذہنوں میں یہ چیز بیٹھی ہوئی ہے کہ تین مرتبہ قبول ہے قبول ہے قبول ہے کہیں گے تو نکاح ہوگا ورنہ نکاح نہیں ہوگا اور باقاعدہ جو ہے جس لڑکی کی شادی ہو رہی ہے اس کے پاس بھی وہ قاضی جائے نکاح پڑھانے والا جائے اس سے بھی پوچھے تمہیں قبول ہے تو کہے قبول ہے قبول ہے قبول ہے تو نکاح ہوگا ورنہ نکاح نہیں ہوگا ایسا کئی بھی اسلامی طریقہ نہیں ہے میرے بھائی اسلام میں کہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ لڑکی سے جا کر پوچھنا ہے کہ تمہیں یہ نکاح قبول ہے یا نہیں ہے لڑکی کی اجازت ضروری ہوتی ہے یہ اجازت اس کے گھر والے لیتے ہیں یہ اجازت اس کا اپنا باپ لیتا ہے یا اس کے جو قریبی رشتہ دار ہیں وہ معلوم کر لیتے ہیں پہلے ہی سے یہ چیز معلوم ہو جاتی ہے پہلے ہی سے یہ معاملہ تیہ ہو جاتا ہے کہ اس لڑکے کے ساتھ تمہاری شادی تیہ ہو رہی ہے بتاؤ تم اس کے لیے راضی ہو یا نہیں ہو اس کی رضا مندی پہلے سے ہی معلوم کر لی جاتی ہے نکاح کی مجلس میں یا نکاح کے وقت قاضی جائے باقاعدہ عورتوں کے اس جھرمڈ میں عورتوں کے اس جماعت میں اور اس دلہن کے پاس جا کر کے کہے تمہیں قبول ہے ایسا کہیں بھی اسلام میں نہیں ہے یہ طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا دوسری بات یہ کہ تین مرتبہ قبول ہے کہنے کا بھی کوئی مسئلہ نہیں کوئی کہتا ہے ہم یہ نہیں کہتے اس سے نکاح پہ کوئی فرق پڑتا ہے نکاح تو صحیح ہوتا ہے نکاح کا مسئلہ نہیں ہوتا ہے لیکن ایک مرتبہ بھی کہہ دیا میں نے قبول کیا تو یہ کافی ہے قبول ہے کی جگہ پر کیا کہنا چاہیے میں نے قبول کیا بس یہی کافی ہو جاتا ہے اور اس کے ذریعے سے نکاح ہو جاتا ہے مزید اور کوئی مسئلہ نہیں ہوتا اس میں ایک مسئلہ رہتا ہے گواہی کا گواہ جو ہے witness ابھی جو باقاعدہ جو ہے نکاح کے لیے جو چیزیں جو ہے لکھوائی جاتی ہیں جو سندے نکاح ہے یا کہ یہ کہ نکاح کے لیے جو سارٹیفیکٹ جو ہے دی جاتی ہے کہ ان کا نکاح ہوا ہے اس میں لکھاتے ہوئے برحال اس میں یہ کالم بنا ہوا رہتا ہے کہ پہلا گواہ دوسرا گواہ یا گواہ ہے اول گواہ ہے ثانی یہ لکھا ہوا رہتا ہے تو اس کالم کے اندر لڑکے والے کی طرف سے بھی ایک گواہ کا نام لکھ دیا جاتا ہے لڑکی والوں کی طرف سے ایک گواہ کا نام لکھ دیا جاتا ہے یہ کھانا پوری ہوتی ہے جو کی جاتی ہے اس کے بارے میں کچھ باتیں ہیں جو میں ذکر کرنا چاہتا ہوں اکثر نکاح جب پڑھانے کے ٹائم میں یہ مسائل آتے ہیں سامنے اسی لئے یہ باتیں آپ کے سامنے پیش کرنا یہ چیزیں ہیں جو شریعت کے اندر نکاح میں بڑی اہمیت رکھتی ہیں یہ گواہ کیوں رکھا جاتا ہے گواہ اس لئے رکھا جاتا ہے تاکہ کبھی کوئی مسئلہ پیش آئے تو یہ گواہ ہی دیں کہ ہاں ہمارے سامنے یہ نکاح ہوا تھا اور اس نکاح میں ہم حاضر تھے انہی کو گواہ کہا جاتا ہے یہ فارسی لفظ ہے اسی کو عربی میں شاہد کہا جاتا ہے انگلیش میں آپ بھی ویٹنیس کہتے ہیں تو چاہے الفاظ جو بھی یوز کریں جو الفاظ بھی استعمال کریں بہرحال یہ کیا ہے اس مجلس میں جتنے لوگ بھی حاضر ہوتے ہیں سب کی سب کیا ہے گواہ ہے یہ نہیں کی جن کا نام لکھا گیا ہے وہی گواہ جتنے بھی لوگ حاضر ہوتے ہیں سب کی سب گواہ ہوتے ہیں گواہ اب یہ ہی ہوتا ہے کہ یہ ہمارے سامنے چیز ہوئی یہ ہمارے سامنے نکاح ہوا اس کے وہ گواہ ہوتے ہیں اس کے وہ ویٹنیس ہوتے ہیں دو آدمی کا نام کیوں لکھ دیا جاتا ہے تاکہ وہ قریبی لوگ ہوتے ہیں کبھی کوئی معاملہ پیش آئے تو وہ حاضر ہو سکے اور ان سے پوچھا جا سکے اسی لئے دو آدمیوں کا نام لکھا جاتا ہے یہ اس کا محصد ہے وہ میں نے آپ کو بتایا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گواہ کا نام لکھا ہوا ہے لیکن مجلس میں وہ حاضر ہی نہیں ہے وہ گواہ نہیں ہوا گواہ وہ ہوتا ہے جو مجلس میں ہو لوگوں کا یہ ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ بات میں آ کر سگنیچر کرنے سے نہیں ہوتا ہے گواہ اس کو کہتے ہیں کہ وہ وہاں پر حاضر تھا اس وقت تب ہی وہ گواہ کہلائے گا اگر حاضر نہیں ہے تو گواہ نہیں کہلائے گا یہ ایک مسئلہ ہوتا ہے دوسری یہ کہ اکثر میں نے یہ دیکھا ہے وہ گواہ کا نام لکھوانے میں رشتہ داروں کا بڑا خیال رکھ کرتے ہیں تو کسی بڑے اہم رشتہ دار کا نام لکھیں گے جب ان کو دیکھتے ہیں تو ان کی عمر ساٹھ ستر سال کے قریب ہوتی ہے جب ان کو قریب بلا کر کے دیکھتے ہیں تو گواہ جن کا نام لکھا ہوا ہے ان کی عمر کتنی ہے قریب قریب ساٹھ ستر سال کبھی ہسی سال ان کو بیٹھنا مشکل ہو رہا ہے وہ صحت کے اس جو ہے یا عمر کے اس مرحلے میں پہنچے ہوئے میں نے آپ سے کہا کہ گواہ رکھنے کا مقصد کیا ہے وہاں پر لکھنے کا مقصد کیا ہے کہ آگے کبھی کوئی پریشانی ہو تو یہ گواہی دیکھیں کہ ہمارے سامنے یہ چیز جیسے آدمی کی عمر ابھی ستر اسی سال ہے وہ بعد میں کب آئے گا گواہی دینے کے لئے جب کبھی کوئی مسئلہ ہوا تو ہو سکتا ہے وہ دنیا سے رخصت ہو چکا گواہ وہ ہونا چاہیے جس کی عمر ابھی تیس پچیس تیس چھالیس اسی کے اندر اندر جن کی عمریں ہوتی ہیں انہی کو لکھوانا چاہیے اس میں کیونکہ مقصد کیا ہے اوزہ سامنے رکھنا چاہیے یہاں رشتہ داریوں کا مسئلہ نہیں ہوتا ہے کہ ہمیں اپنی رشتہ داریوں کا خیال کرتے ہوئے ایسے کسی شخص کا نام لکھیں جو بڑا قریبی رشتہ دار ہے کہیں ہم نے ان کا نام نہیں لکھا تو یہ ناراض ہو جائیں گے ان کی ناراضگی ہم کیسے مول لیں اس لئے بڑے قریبی رشتہ دار کر چاہے عمر جتنی بھی ہو تو ایسا معاملہ نہیں ہے یہ تو یہ جو ہے ایک مقصد ہے اس کا گواہ رکھنے کا اس مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے گواہ کا نام لکھوانا چاہیے یہ نکاح ہے میرے وائیو اسلام میں نکاح اس کا مقصد یہ ہے جب آدمی نکاح کرتا ہے تو اسلام میں یہ چیز بھی مطلوب ہے کہ اس کے دل میں یہ بات اس کے دل میں یہ بات ہونی چاہیے کہ میں ہمیشہ اس لڑکی کو اس عورت کو اپنے نکاح میں رکھوں نکاح کرنے کے وقت کبھی بھی یہ خیال نہیں کہ مجھے تھوڑی دن رکھنا ہے چند مہینے رکھنا ہے کچھ دن تجربہ کرنا ہے کچھ دن ساتھ رہ کر کے دیکھنا ہے یہ چیزیں اسلام میں جائے یہ چیزیں غلط ہیں یہ صحیح نہیں ہیں اگر طلاق کی نیت کے ساتھ کوئی نکاح کرتا ہے کہ میں اس کے بعد طلاق دے دوں گا اس کو تو وہ نکاح اس سے نکاح کو حرام کرا دیا اسے نکاح تحلیل کہا جاتا ہے نکاح کی ایک شکل ہے یہ نکاح تحلیل یہ ہوتا تھا کہ کسی لڑکی اگر تین طلاق ہو چکی ہے وقفے وقفے سے ہی کبھی ایک طلاق ہوئی کبھی پھر اس کے بعد دوسری طلاق دیا پھر ایک زمانے کے بعد تیسری طلاق بھی دے دیا ہمیشہ ہمیشہ کے لئے اس سے الگ ہو گئی تو اب قرآن کے اندر یہ بیان ہے کہ اگر اس لڑکی سے دوبارہ نکاح کرنا ہے تو یہ ضروری ہے کہ اس لڑکی کا پہلے کسی اور سے نکاح ہو اور او آدمی اسے طلاق دے دے پھر سے او متلقہ یا بیوہ ہو جائے تب جو ہے اس پہلے شوہر کو اس سے نکاح کرنے کی اجازت ہے اب کبھی کسی کی پریشانی کو سامنے رکھ کر کے آدمی یہ سوچتا ہے کہ چلو میں اس سے نکاح کر لیتا ہوں اور نکاح کے ٹائم میں ہی ارادہ یہ ہے کہ ایک دو رات کے بعد میں اسے طلاق دے دوں گا تاکہ وہ پہلے والے شوہر کے لئے حلال ہو جائے تو اسی کو نکاح تحلیل کہتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لعن اللہ المحلل والمحلل کہ اللہ تعالی کی لعنت ہو یہ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لعنت ہو جب کسی بھی عمل کے اوپر لعنت کا لفظ آ جائے کہ اللہ کی لعنت ہو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ حرام ہے شریعت کے اندر وہ عمل جائز نہیں ہے یہ اللہ کی رحمت سے دوری کی بدعا ہے یہ لعنت کا لفظ اور اسی لئے وہ عمل جائز نہیں ہوتا ہے تو ایسے تو نکاح ہی جائز نہیں ہے جب بھی نکاح کریں تو اس نیت کے ساتھ کی ہمیشہ ہم کو ساتھ میں رکھنا ہے ہمیشہ ساتھ رہنا ہے ساتھ نبھانا ہے ساتھ نبھانے کی نیت سے ہی نکاح کریں اس کے لئے تین چیزیں شریعت نے اس کے لئے تین اہم چیزیں جو ہے انہی چیزوں کو پہلے آپ کے سامنے پیش کرنا ہے یہ اسلام ہے یہ یہ ہمارا دین ہے لوگ اس انداز سے پیش کرتے ہیں کہ اس میں یہ ہے کہ بس شہور کبھی بھی کہتے طلاق 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 تو ہو گیا ختم ہو گیا اسلام تو یہ کہتا ہے کہ جب نکاح کرو تو کیا کرو اس نیت کے ساتھ کہ ہمیشہ مجھے اس کو رکھنا ہے اس نیت کے ساتھ کرنا ہے اس ارادے کے ساتھ کرنا ہے اس کے لئے تین چیزیں کیا کی ہیں پہلی اہم چیز یہ کہ اسلام نے اس چیز کو جائز قرار دیا کہ لڑکا اگر لڑکی کو دیکھنا چاہتا ہے تو دیکھ لے نکاح سے پہلے نکاح سے پہلے دیکھنے کو جائز قرار دیا حالکہ اسلام میں اجنبی عورت کو دیکھنا جائز نہیں ہے یہ دیکھنا حرام ہے دوسرے مذائب میں پردے کی پابندی نہیں ہے ان کے مسائل دوسرے ہیں میرے بھائیوں لیکن اسلام میں کیا ہے پردے کی پابندی ہے کوئی بھی شخص کوئی بھی لڑکا کسی عورت کو دیکھ نہیں سکتا جو اجنبی ہے جو اس کے لئے محرم نہیں ہے وہ دیکھنا اس کے لئے جائز نہیں ہے لیکن صرف اس مقصد سے کہ نکاح کے بعد اگر دیکھا لڑکی پسند نہیں آئی تو دونوں میں درار پیدا ہو جائے گی جدائی کی شکل ہو سکتی ہے اسلام نے جائز قرار دیا کہ پہلے ہی دیکھ لو لڑکی کے لئے بھی جائز ہے کیوں لڑکے کو دیکھ سکتی ہے لڑکے کے لئے جائز قرار دیا بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بعض صحابہ کو حکم دیا ہے ایک صحابی نے ایک مدبہ آ کر کے کہا کہ انہوں نے پیغام دیا ہے شادی کے کہا کہ اس کو دیکھا ہے کہا کہ نہیں کہا کہ جاؤ دیکھ لو پہلے یعنی آپ نے صحابہ کو اس کا حکم بھی دیا ہے کہ دیکھ لو اور یہ علت بھی اس کی یعنی سبب بھی بیان گیا سبب کیا بیان گیا تاکہ یہ نکاح تم دونوں کے درمیان باقی رہے بعد میں کبھی دیکھنے کے بعد پسند نہیں آئی کوئی مسئلہ ہوا تو کہیں نکاح پر اس کی وجہ سے اثر نہ پڑے اس کے لئے جائز قرار دیا دوسری چیز کیا ہے مزاج کا فرق ہوتا ہے ہو سکتا ہے لڑکی کا مزاج علق ہو لڑکے کا مزاج علق ہو یہ چیزیں جو ہے مزاج کا فرق عورتوں کی اپنی ایک طبیعت ہوتی ہے فطرت ہوتی ہے مردوں کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے یہ فرق ہو سکتا ہے ڈیفرینسز جسے آج کل کہتے ہیں تو یہ ڈیفرینسز جو ہے یہ شغرہ اور بیوی کے درمیان ہو سکتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کی وجہ سے آدمی یہ سوچنا شروع کر دے کہ میں اسے چھوڑ دوں اور اس کے ساتھ میں نہیں رہوں گا تو آپ نے اسے منع کر دیا آپ نے کہا کہ عورتوں کی طبیعت میں تھوڑا تیڑھاپن ہوتا ہے ایک فطرت ہے ان کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے اور شوروں کو آپ نے یہ تاقید فرمائی کہ اگر تم ان کو بالکل صیدہ کرنا چاہو گے تو توڑ دوگے توڑنے کا مطلب یہی ہے کہ تمہارا نکاح باقی نہیں رہے گا پھر وہی طلاق ہولا اس کی نوبتیں جدائی کی نوبتیں آ جائیں گے لیکن تم چاہو تو اسی فطرت کے ساتھ اس لڑکی کے ساتھ زندگی بسر کر سکتے ہیں اس کو کہتے ہیں تھوڑا کمپرومائز کرنا آج کی زبان میں اگر اس کے لئے کوئی مناسب لئے جب جو لوگوں استعمال کرتے ہیں تو آپ کیا ہے تھوڑا کمپرومائز کرنے کی جو ہے طبیعت پیدا کرو شوہر بھی اپنے اندر تھوڑا اس طرح سے پیدا کرے کچھ کمپرومائز کرے جیسا وہ چاہتا ہے بلکل اسی کے مزاج کے لحاظ سے ہر چیز ہو تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے عورت کا بھی وہی معاملہ ہے کہ ہر چیز اس کے اپنے مزاج سے ہو یہ کچھ نہیں تھوڑا کمپرومائز کرے دوسری چیز قربانی جو ہے کمپرومائز کرنا قربانی دینا اپنے کچھ خواہشات کی قربانیاں بھی دو تو یہ تعلقات باقی رہیں گے یہ تاقید فرمائی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دوسری چیز تھی میرے بھائی یہ نکاح باقی رہے نکاح کو باقی رکھنے کے لیے شریعت کے اندر ہماری کیا کیا ہدایات ہیں وہ ہر آدمی کو معلوم ہونا چاہیے تیسری چیز کیا ہے کہ نکاح کو باقی رکھنے کی ہر ممکن کوشش اگر شوہر اور بیوی کے درمیان آپس میں کچھ اختلافات آ گئے ہیں کچھ پریشانیاں آ گئی ہیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ایک حکم شوہر کی طرف سے اور ایک حکم عورت کی طرف سے بیوی کی طرف سے اور دونوں مل کر کے بیٹھے معاملے کا جائزہ لے اور اصلاح کی شکل پیدا کرے یہاں پر بھی الگ کرنے کے بارے میں نہیں ملانے کے بارے میں ہی سوچا گیا یہ ملانے کی آخری کوشش یہ ہے جہاں تک ہو سکے شوہر بیوی کو چاہیے کہ ان کے آپس کے کچھ اگر بھید بھاؤ ہے تو آپس میں ہی تائے کر لے ختم کر لے کچھ کمپرومائز کرنے کا اگر جو ہے مزاج ہے تو وہ چیز وہیں پر حل ہو جاتی ہے لیکن اگر ایسا کچھ نہیں بنتا ہے تو یہ آخری حل ہے کہ دونوں طرف سے آدمی متعین ہو جائیں دونوں طرف سے بیٹھے کسی ایک طرف سے اگر آدمی آیا تو ہو سکتا ہے کہ بھید بھاؤ کرے یا سامنے والا اس کے اوپر یہ الزام لگا دے چونکہ شوہر کی طرف سے آئے ہیں اس لئے شوہر کی بات کر رہے ہیں اس لئے اس کی حق کی بات کر رہے ہیں اس لئے ان کو جو ہے شوہر کی غلطیا نظر نہیں آ رہے ہیں مختلف الزام لگ سکتا ہے اس لئے یہ شریعت میں رکھا گیا کہ دونوں طرف سے ایک شوہر کی طرف سے ایک بیوی کی طرف سے اور دو آدمی مل کر کے اس مسئلے کو دونوں کو سنے اور دونوں کو سمجھائیں اصلاح کی کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان اصلاح پیدا کر دے گا اور نکاح اس طریقے سے باقی رہے گا میں آپ کو صرف ایک مثال دیتا ہوں نکاح کو باقی رکھنے کی پوری کوشش کی جائے زید بن حارسہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں یہ پلے بڑھے تھے زید بن حارسہ کو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بیٹا بھی بنا لیا تھا یہ موہ بولا بیٹا جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ نے ان کی شادی گرا دی تھی زینب سے جو آپ کے خاندان کی ایک عورت تھی لیکن دونوں کے مزاج نہیں مل رہے تھے بہت پریشانی ہونے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم برابر زید بن حارسہ کو سمجھاتے رہے سمجھاتے رہے کہ طلاق نہیں دینا ہے طلاق نہیں دینا ہے پوری کوشش کی آپ نے باقید قرآن میں اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے حدیثوں میں اس کا ذکر ہے کہ آپ نے ان کو بار بار تاقید فرمائی کوشش کی پورے طریقے سے کہ یہ ان کو طلاق نہ دے اور ان کو اپنے ساتھ رکھے یہ ہر ممکن کوشش ہے نکاح کو باقی رکھنے کے لیے یہ اسلام سکھاتا ہے اگر یہ ساری کوششیں ناکام ہو جائے تو اب اس کے بعد جب کوئی شکل نہیں ہے دونوں کے ساتھ رہنے کی تو اسلام نے جدائی کے لیے بھی کوئی ایسا فیصلہ یا ایسی کوئی چیز نہیں رکھی ہے کہ جیسا تصور کیا جاتا یا جیسا بیان کیا جاتا یا جیسا ہمارے بہت سارے نوجوان ساتھی سمجھتے بھی ہیں کہ اسلام میں شاید یہی ہے کیونکہ اسی طرح کے پروپگنڈے کیے جاتے ہیں اس کے بارے میں میں بات آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اس کے بعد جو طلاق اور خولہ کی شکل رکھی گئی ہے یہ آخری حل کے طور پر ہے جب ساری کوششیں ناکام ہو چکی ہوں ان کو ملائے رکھنے کی نگاہ کو باقی رکھنے کی ساری کوششیں ناکام ہو گئی ہیں اب اگر دونوں کو شپیٹ کرنا ہے الگ کرنا ہے تو شوہر کو یہ حق دیا گیا ہے کہ اب وہ چاہے تو اپنی بیوی کو ایک ایسے طہر میں طہر کا مطلب ہوتا ہے جب وہ منتھلی پیریڈ میں نہ ہو اور وہ بھی ایسا وقت ہے جس میں اس منتھلی پیریڈ میں وہ نہیں ہے اور اس نے اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری نہیں کی ہے تو اس کو یہ حق دیا گیا کہ آپ ایک طلاق دے کر کے اسے چھوڑ دو بس ایک مطلب طلاق جو آسان لفظوں میں اردو میں کہنا دو میں نے تمہیں طلاق دیا اگر وہاں پر گواہ بھی رکھ لیں اچھی بات ہے لیکن وہ کوئی کمپلسری نہیں ہے شریعت کے اندر گواہ ویٹنس کے بغیر بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے اس کے بعد عورت کی عدد ہوتی ہے عورت کی یہ عدد تین مرتبہ منتھلی کورس آنا جسے ہم حیض آنا کہتے ہیں تین مرتبہ وہ حیض آ جائے تب وہ عدد مکمل ہوتی ہے اور اس کے بعد نکاح ختم ہوتا ہے صرف میں نے طلاق دیا یہ کہنے سے نکاح نہیں ختم ہو جاتا تو اسے بھی اچھی طرح سے نوٹ کر لیجی وہ کیا کہنا ہے صرف اس کو میں نے طلاق دیا یہ کہنا ہے یا لکھنا ہے تو لکھ لے اور اس کے بعد ابھی نکاح ختم نہیں ہو گیا یہ کہنے کے بعد نکاح باقی ہے دونوں ایک ہی گھر میں رہیں گے ایک ہی ساتھ رہیں گے ایک ہی چھت کے نیچے رہیں گے اور اس بیوی کی ساری ذمہ داری جیسے وہ پہلے اٹھا رہا تھا ابھی بھی اٹھائے گا اس کا خرچہ دے گا اس کی ساری چیزیں اس کو وہ دیکھ سکتا ہے وہ ابھی بھی نکاح ختم نہیں ہوا ہے صرف یہ کیا ایک پروسیجر ہے ابھی اس کا یوں کہہ لیجے کہ یہ کاروائی ہے اور اسے کر رہا ہے الگ ہونے کے لیے لیکن اللہ تعالی نے اسے موقع دیا ہے کہ وہ چاہے تو یہ جو تین پریڈ آنا ہے اس دوران اگر اپنی بیوی سے مل لیتا ہے پھر سے یا وہ کہہ دیتا ہے صرف زبان سے کہ میں نے رجوع کر لیا صرف اتنا کہنا ہے زبان سے میں نے رجوع کر لیا یا بیوی سے مل لیا نکاح ویسے ہی باقی ہے کچھ بھی ہے مسئلہ نہیں بس یہ ہے کہ ایک طلاق کا حق آدمی کھو دیتا ہے ایک مرتبہ طلاق دے چکا ہے اب ایک طلاق ہو چکی ہے عورت کو لیکن نکاح نہیں ختم ہوا ہے نکاح باقی ہے اگر اس کے ساتھ رجوع کر لیا نکاح ویسے ہی باقی ہے اگر تین مرتبہ اگر یہ پورا اس کو حیز آگیا عورت کو اور شوہر نے نہیں کہا کہ میں نے رجوع کیا یا اس کے ساتھ ملا نہیں جو بھی شوہر بیوی کے تعلقات ہوتے ہیں ایسی کوئی چیز نہیں ہوئی تو اب یہاں سے نکاح ختم ہو جاتا ہے جب نکاح ختم ہو گیا تو وہ اپنے باپ کے گھر چلی جائے گی کیونکہ اب وہ نکاح باقی نہیں رہا لیکن یہاں بھی یہ گنجائش رکھی ہے شریعت میں یہ بھی بھی گنجائش ہے اتنی کہ اگر شوہر کو اپنے کسی بھی فیصلے پر پشتاوا ہے جب تک بیوی ساتھ میں تھی تو اس نعمت کا اسے احساس نہیں ہوا لیکن اب بیوی جب گھر چلی گئی ہے تو اب پتا چل رہا ہے کہ اس بیوی کے بغیر رہنا کتنا مشکل ہے اور اس بیوی کی کیا اہمیت تھی ہماری زندگی میں اب احساس ہو رہا ہے اور چاہتا ہے کہ پھر سے اس کو اپنے گھر لے کر کے آئے تو شریعت نے یہ حق دیا ہے کہ پھر سے نکاح کر کے لے گیا کوئی مسئلہ نہیں دوبارہ نکاح کرو نکاح کرنا کوئی مشکل چیز نہیں ہے شریعت کے اندرہ جاؤ دوبارہ نکاح کر کے اسے لے کر کے آجو ایک ہی طلاق ہوئی تھی ایک مرتبہ طلاق دیا گنجائش پوری شریعت نے رکھی ہے اس سے بہتر نظام کیا ہو سکتا ہے میرے بھائی شپریشن کا جو یہ الگ الگ ہونے کا جو نظام ہے اس میں دیکھئے کس طرح سے اسٹیپ با اسٹیپ اسے رکھا ہے ابھی بھی اسے یہ حق ہے پشتاوا ہے پشتاوا ہوتا ہے بہت سے لوگوں کو کہنے کو جو ہے طلاق دے دیا لیکن بعد میں بڑا پشتاوا ہوتا ہے سوچتے ہیں جب تک نعمت ہوتی نا آدمی کے پاس تو اس کی قدر نہیں ہوتی ہے بیوی ہے نا ساتھ میں تو اتنی قدر نہیں ہوتی ہے جب بیوی نہیں ہے تب پتا چلتا ہے کہ اس بیوی کی کیا اہمیت تھی ہماری زندگی میں اس کی کیا اہمیت تھی تو شریعت نے یہ سلسلہ رکھا ہے اس میں ابھی بھی اس کے لئے نکاح کی کنجائش موجود ہوتی ہے اگر معاملہ لڑکی کی درہ سے ہو رہا ہے لڑکی ہی نہیں چاہ رہی ہے کہ میں اس کے ساتھ رہوں لڑکا تو پھر بھی رکھنے کی پوری کوشش کر رہا ہے کبھی معاملہ ایسا بھی ہوتا ہے تو لڑکی کو بھی اتنی گنجائش دی ہے شریعت نے کہ وہ اپنے جو ہے اپنے شوہر سے الگ ہونے کے لئے خلا کا مطالبہ کرے اس کو یہ حق ہے لڑکی کو طلاق دی دیا میں نے اس کو اور میں گھر جا رہی ہوں جیسے اس نے کہا میں نے طلاق دیا میں نے طلاق دیا میں نے طلاق دیا تو لڑکی بھی کہے میں نے طلاق دیا میں نے طلاق دیا میں نے طلاق دیا اور میں اپنی باپ کے گھر جا رہی ہوں ایسا کچھ نہیں ہے شریعت کے یہ نہیں ہے میرے باہر یہی چیز ہے جو ابھی بہت ٹرینڈ چل رہا ہے جو ہے بہت ساری جو ویف سائٹیں ہیں اسی طرح کی چیزیں چل رہی ہیں کہ لڑکی جو ہے شوہر کو طلاق دے رہی یہ شکل نہیں ہے جدائی کی اور نہیں یہ تین مرتبہ کہنے کا کوئی ٹرینڈ اسلام کے اندر ہے اس کو یہ حق ہے کہ چاہے تو اپنے باپ کو میں نے کہا کہ اس کے پہلے کے جو پروسیجر ہے وہ پہلے بیان کر چکا ہوں آپ کے سامنے کہ پہلے تو دونوں آپس میں خود مل کر کے اسے حل کر لیں اگر یہ نہیں ہوتا ہے تو دونوں طرف سے دونوں کے گھر والے دونوں طرف سے حکم بن کر کے یعنی فیصلہ کرنے والے بن کر کے آ کر کے معاملے کو سلجھائیں جب یہ سب کچھ نہیں ہو رہا ہے تو یہ آخری حل ہے پھر بھی لڑکا نہیں چاہ رہا ہے کہ میں طلاق دوں اور لڑکی الگ ہونا چاہتی ہے تو اس کو خلا لینے کا حق ہے شریعت نے اسے دیا ہے لیکن ایسے ہی بگر کسی ضرورت کے نہیں اسلام یہ چاہتا ہے کہ نکاح باقی رہے صرف وہ بس میرے دل میں خیال آگیا مجھے اس کے ساتھ نہیں رہنا ہے ایسا کچھ نہیں ہے اسی لیے چونکہ عورتوں میں جذباتیت زیادہ ہوتی ہے یعنی ایموشنل جو چیزیں ہوتی ہیں ایموشنس کو کنٹرول کرنا یہ ان کو کم ہوتا ہے یہ ان کی اپنی فطرت ہے طبیعت ہے اسی لیے تراق کو ان کے ہاتھ میں نہیں دیا ان کے ہاتھ میں صرف کھولا رکھا ہے کھولا میں یہ ہے کہ وہ صرف یہ کہہ کر کے کہ میں نے کھولا لے لیا میں جا رہی ہوں ایسا نہیں ہے وہ شوہر کو کھولا میں قبول بھی کرنا ہوتا ہے مطلب یہ ہے کہ شوہر جو ہے اس پر راضی ہو اور کہے کہ ٹھیک ہے جیسا تمہارا مطالبہ ہے وہ اس کو مہر واپس کرنا ہوتا ہے مہر واپس کیا ٹھیک ہے میں مہر واپس لے رہا ہوں اور میں نے تمہیں طلاق دیا تب جا کر کے وہ واپس کر جا سکتی ہے اس میں بھی یہ گنجائش موجود ہے کہ اگر لڑکی نے کہیں جذبات میں آگر کہ وہی ایموشنس کنٹرول نہیں ہوئے غصہ تھا اسی میں کہہ دیا نہیں مجھے کھولا چاہیے کھولا چاہیے میں اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہتی اور لے کر کے کھولا گھر میں گئی بعد میں جب زندگی کی پریشانیاں سامنے آئی ہیں تب احساس ہو رہا ہے کہ ایک شوہر کی کیا اہمیت ہوتی ہے ایک لڑکی کی زندگی ایک آورت کی زندگی میں شوہر کی ایک سائبان ہوتا ہے اس کی کیا اہمیت ہوتی ہے اس کا اب اندازہ ہو رہا ہے جب تنہا زندگی گزارنی پڑ رہی ہے تو اب چاہتی ہے کہ نہیں میں اپنے شوہر کے ساتھ جانا چاہتی ہے اگر پشتاوہ ہے تو پھر یہاں بھی شریعت نے یہ رکھا ہے کہ دوبارہ نکاح کر کے دونوں اکٹھا پھر سے ہو سکتے ہیں یہ گنجائش رکی ہے شریعت کے اندر ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ نہیں ہے وہ مکمل ختم ہی ختم ہی ایسا کچھ نہیں ہے وہ تین مرتبہ کا تو کہیں بھی شریعت میں اس طرح سے ایک ساتھ ذکر بھی نہیں آتا ہے یہ ایک چند بڑی جو ہے بنیادی باتیں تھیں اس سلسلے کی جو آخری بات ہے وقت چھوکے ہو گیا میں نہیں چاہتا کہ اور اس کو آگے وڑھاؤں ایک آخری بات کہ پھر بھی طلاق کو یعنی شوہر اور بیوی الگ ہو جائے اس کو اسلام اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتا ہے کسی بھی حال میں اس کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا گیا صرف ایک حدیث پیش کرتا ہوں بہت جلدی میں اردو صرف بیان کروں گا اس کی عربی عبرت نہیں بڑھتا ہوں ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاح کی ایک شکل ہوتی ہے اس کو آپ نے اپنایا قسم کھا لیا کی ایک مرتبہ کی جو ہے ایک مہینے تک بیویوں کے پاس نہیں جائیں گے تو کبھی بیویوں کی اصلاح کی ایک شکل یہ بھی ہوتی ہے جسے عربی میں یہ لا کہا جاتا ہے آپ ایک کمرے میں تھے اس موقع پر صحابہ میں یہ چیز مشہور ہو گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دیا یہ سن کر کے صحابہ کو اتنی تکلیف ہو رہی تھی کہ مسجد میں بیٹھے سب رو رہے تھے سب رو رہے تھے یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ اسلام اس کو کس نگاہ سے کتنی بڑی چیز ہے یہ کوئی معاملی سا مسئلہ نہیں کہ بس طلاق ہو گیا ایسا سوچتے ہیں وہ ایسا نہیں جو عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے ایک پڑوسی دے وہ ساتھ میں ان کے جو ہے اللہ کے ان کا تیہ تھا آپس میں کی ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آئیں گے اور ایک دن ان کے پڑوسی آئیں گے اور جو بھی اس دن کی خبر رہے گی دوسرا لا کر کے پیش کرے گا تو کہا کہ ایک دن میرا وہ ساتھی آکر کے دروازے کو بہت زور زور سے پیٹنا شروع کر دیا ایسے جب دروازہ بہت زور سے پیٹنا شروع کر دے کوئی جیسے آج کی زبان میں کہنا ہو تو بیل پر جو ہے جو انگوٹھا رکھا انگلی رکھا تو ہٹانے کا نام ہی نہیں لے رہا ہے تو اس کا مطلب کہ کوئی بہت بڑا واقعہ پیش آ گیا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جلدی سے اپنی چادر ایسے رکھے جسم پر ایک رنگلے کہ کیا ہوگی آجانا کون زائزہ بڑا مسئلہ پیش آ گیا کہا دروازہ کھولا دیکھا ان کے ساتھی پوچھا کیا ہو گیا ہے وہ سمجھے گی جائے غزان کا بادشاہ جو اس وقت مشہور تھا کہ وہ مدینے پر حملہ کرنا چاہتا ہے اس کی تیاری کر رہا ہے تو انہوں نے سوچا کہ اس نے حملہ کر دیا ہے اس لئے گھبڑا کر کے یہ آئے ہیں پوچھا کہ کیا ایسا ہوا ہے کہا کہ نہیں اس سے بھی بڑی چیز ہوئی ہے اللہ کے رسول نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دیا یعنی ایک صحابی جو ہے طلاق کے مسئلے کو دشمن اگر حملہ کر دیتا ہے کسی اسلامی ملک پر اس سے بھی بڑا مسئلہ یہ ہے میرے بھائیوں پورا ملک اگر تباہ ہو رہا ہے تو اس سے بڑی تباہی یہ ہے کہ کوئی گھر تباہ ہو رہا ہے طلاق کے ذریعے یہ گھر تو گھر بن کر کہ ہی تو ملک بنتا ہے ملک کیا ہوگا جب گھروں کے تانے بانے ہی پورے بکھر جائیں گے جب گھر ہی نہیں رہیں گے تو ملک کیا رہے گا اس کے پانچو تو یہ اسلام اس کو اس نگاہ سے دیکھتا ہے تو یہ چند بنیادی باتیں تھی جو بہت ضروری ہیں جو ہر آدمی کو جاننا چاہیے وہ میں نے پیش کر دی آپ کے سامنے وقت تو ہو گیا ہے اسی پر آج کا یہ خطبہ ختم کرتے ہیں اقول قولي هذا واستغفر اللہ لی ولكم انساء المومنین فاستغفروا وإنه هو الغفور رحیم ورقو نحلیم موسیقی